نائی نیوز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں محبوب نگر ڈی آئی 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 ٹی کالیج کے لیکچرار آتی رویندر اور ایف اے سی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کو اے سی بی آفیشلز نے پچاس ہزار روپے رشوت مانگنے اور خبول کرنے پر رنگے ہاتھ پکڑ لیا جو کہ شکایت کو ہندہ کی بیوی کی سرویس سینیاریٹی پرموشن اور مطالقہ مائنیاریٹی فواہت فرام کرنے کے لیے سرکاری حق میں مانگے گئے تھے مزید اے سی بی کے عددہ داروں نے عوام سے کہا کہ کرپشن کی اطلاع دینے کے لیے ون زیرو سکس پور ڈائل کریں اور کرپشن کو خطب کرنے میں مدد کریں بیٹے سے لی گئی رخم واپس نہ کرنے پر ماں کا اغوا کر لیا بتایا جاتا ہے کہ سیسلہ ویملو بندل کوڑو منجا میں بیٹے نے کچھ رخم خرز لی تھی جس کی ادائیگی نہ کرنے پر خرزدار کی ماں کو رخم اصول کرنے والوں نے اغوا کر لیا کیونکہ اس کا بیٹا ان سے لی گئی رخم واپس نہیں کیا کوڑو منجا کے پلاپو سری نواز گنے کی کٹائی کے مزدور کے لیے مستری کا کام کرتا ہے سری نواز نے مہاراشتہ کے لال دیواکر سے گنے کی کٹائی کے لیے تین لاکھ روپے لیے لال دیواکر اور سری نواز کے درمیان حال ہی میں رخم کی ادم ادائیگی پر اور رخم واپس نہ کرنے کی وجہ سے کئی بحیثیں ہوئی دیوکر کے پیروکار کوڑو منجا گاؤں پہنچے اور سری نواز کی بیوی اور ان کے خاندان پر حملہ کیا اس کے بعد ماں کھے پپلو بیما بائی کو گاڑی میں لے جایا گیا سری نواز نے پولیس سے شکایت کی پولیس نے اغوا کا مخدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی کانگریس کا عجب دور چر رہا ہے تازہ اطلا کے مطابق اندرمہ کمیوٹیوں کے انتخاب کے دوران لیڈروں میں سریعام جھگڑا ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ کانگریس منڈل کے صدر اور سنگل ونڈوز کے چیرمن جنہوں نے نو میٹا کا مطلب آپ کی توہین ہے پر کانگریس کارپنان جو ایمیلے کے سامنے جھگڑ پڑے آنگنواری سنٹر نشے کے آدھی افراد کا اڈڈا بن گیا ہے جکتیال ویلگوتور منڈل کے چگیام گاؤں میں آنگنواری مرکز منشیات کا آدھی افراد کا اڈڈا بن گیا ہے اس طرح آنگنواری ٹیچر نے کہا اور بتایا کہ آنگنواری سنٹر پچھلے کچھ دنوں سے گندگی کا شکار ہے اور نشے کے آدھی لوگ شراب پی رہے ہیں اور شراب کی بوتلیں توڑ رہے ہیں انہوں نے مطالقہ حکام سے فوری نوٹ لینے اور مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ساتھی ساتھ آپ کو اس اہم خبر سے بھی باخبر کرتے چلیں کہ گلبرگا شریف درگا حضرت خاجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے سجادے ڈاکٹر سید شاہ خسرو پاشا جو کہ درگا شریف کے سجادے نشین تھے انتخال ہو گیا جس پر رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد بیرسٹر اسودین ویسی نے فوری اپنے تمام پروگرامز کو تبدیل کرتے ہوئے گلبرگا شریف جا کر مرہوم کے ورسا سے ملاخات کی اور پرسا دیا ساتھی ساتھ انہوں نے حضرت کے ساتھ گزارے آخری لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی حدیل عزیز اور متبر شخصیت ہم سے جدا ہو گئی اور ان کے کارنا موقع ذکر کیا جو خبر حضرت محمد خسرو سنی صاحب سجادے گلبرگ شریف خاجہ بندہ نواز کے صدراز میکل ڈلی میں تھا تو رات میں معلوم ہو آمر کو تو میں آج حدراباد پہنچ کر یا گلبرگ کو آیا ہوں اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہم تمام فرمبر ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے حضرت کا اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کی جو خدمات رہی ہے ان تمام تعلیم اداروں کو چلانے میں میڈیکل کالیج کو چلانے میں ہم کبھی اس کو بھول نہیں پائیں گے اور اس اخلاص کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ ہر ایک شخص سے ملاقات کرتے تھے اور مجھے بھی اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ جب کبھی میں حضرت سے ملا یہاں پر آ کر اور حدراباد میں کبھی کسی دعوت یا تخریم ملاقات ہوتی تو وہی ملن ساری ان کے ساری کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے تھے اور میرے خالصے آج سے ایک دو تین ہفتے پہلے جب ای ای جی ہاؤسپٹل میں تھے تو میں جا کر ملا تھا جب تبہ تھوڑا اچھی ہوئی لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا آخر بابا سے میں نے پوچھا جا کر بہت در بیٹھا ملاقات کیا اور بڑی یادگار ملاقات تھی اس وقت بھی حضرت برکہ ملے کہ آپ کچھ کچھ پی جئے چائے پی جئے تو میں بل حضرت آپ میں صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا آپ بھی ماشاءاللہ سے تبہت اچھی ہوئی آپ کی تو مرحوم خصوص حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھئے حضرت محبوب الائی نظام الدین اولیاء کا یہ خوال ہے کہ اگر اپر مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چاہے یا بسکٹ یا نہیں کھاتا ہے تو بیسہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے خبر کے پاس آیا ہے پھر میں حضرت کی حکم پر اطاعت کیا اور بیٹھا بہت دیر میں اسے بات کیے باکویل کے بارے میں پوچھے حالات کے بارے میں پوچھے بہت دیر تاک اچھی اپتوں کو رہی مگر کل جب یہ خبر معلوم ہی سوسنا خبر ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کی محبورت فرمائے اور ان کی خبر کو کشادہ فرمائے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فرزن خابل ہیں جانشین ہیں انشاءاللہ وہ ان تمام اپنے بزرگوں کی جو راستے پر وہ بھی چلیں گے میں اپنی طرف سے ہماری جماعت ملی اتحاد مسلمین طرف سے تمام حضرت مولانا قصور حسینی صاحب کے افراد خاندان کو اور ان کے تمام موریدوں کو اور خاص طور سے بل برگی کے امام کو میں اپنے تو تعذیر پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کی محبورت کے لیے دعا فرماتے رہیں مزید اہم خبروں میں ہم آپ کو بتا دیں کہ شہر حدراباد میں عظیم الشان دو روزہ استعمال جو کہ سنی دعوت اسلامی کے بینر پر عیدگاہ میرالم پر مخرر کیا گیا ہے جس کی تفصیلات بتاتے ہوئے مولانا حسان فاروقی نے بتایا کہ استعمال کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ دو روزہ ریاستی سنی استعمال ہوگا جو کہ نو نومبر ہفتے کو صبح دس بجے سے شروع ہو کر رات آٹھ بجے تک جاری رہے گا اور یہ پہلا دن بالخصوص خواتین کے لیے رہے گا اور دس نومبر بروزہ اتوار صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک مرد حضرات کے لیے پرگرام منقض کیا گیا ہے مزید انہوں نے تمام مرد و خواتین سے اس عالمی شہرتیافتہ اجتماع میں کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حدراباد کی جانب سے دو ہزار چوبیس کے اجتماع منقض کی جانے والے دو روزہ سنی اجتماع کی تیاریاں تقریبا مکمل ہونے کو ہے انشاءاللہ مستعان نو اور دس نومبر بروزہ ہفتہ اور اتوار کو یہ دو روزہ عظیم الشان ریاستی سنی اجتماع عیدگاہ میرالم وادی انوار نزد زو پارک پر منقض ہونے جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ نو نومبر بروزہ ہفتہ صبح دس بجے اجتماع کا آغاز ہوگا رات آٹھ بجے تک پہلا دن اجتماع کا ہفتہ کا دن خواتین اسلام کے لئے مخصوص ہوگا جس میں مفتیات علمات انشاءاللہ خطاب فرمائیں گی ان کے علاوہ پس پردہ علماء اکرام اور مبلغین سنی دعوی اسلامی ممبئی مالگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے ان کے بھی خطابات ہوں گے ان کے علاوہ حدرباد کی سرزمین کے بھی مائناز علماء اکرام مفکرین کے مفتیان اکرام کے خطابات بھی ہوں گے دوسرا دن اتوار کا دن دس نومبر صبح آٹھ بجے سے مرد حضرات کے اجتماع کا آغاز ہوگا تو رات دس بجے تک یہ اجتماع چلتا رہے گا انشاءاللہ دوسرا دن اتوار کا دن دس نومبر کا دن مرد حضرات کے لئے مخصوص یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ صبح آٹھ بجے سے اجتماع کا جو آغاز ہوگا تو پھر مبلغین کے خطابات کے علاوہ تربیتی حلقے لگیں گے جن میں اذکار نماز اور دعائیں مسنون دعائیں اور سنتیں سکھائی جائیں گی اور ان کے علاوہ ضروری مسائل اور خصوصیت کے ساتھ تجہیز و تکفین کے غسل غسل میت اور کفن اور تدفین کے مسائل بھی انشاءاللہ خصوصی سشن وہ بھی منقید ہونے والا ہے ان کے علاوہ حدرباد کے مفتیان اکرام کے علاوہ علماء اکرام اور بیرونی تشریف لانے والے خصوصیت کے ساتھ امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممی کی سرزمین سے تشریف لانے والے وہ بھی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ اور ان کے علاوہ مالگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے نگران سنی دعوت اسلامی مالگاؤں حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا اور ممی کی سرزمین سے عالمی شورتی آفتہ مددہ رسول ناط خان حضرت مولانا محمد رزوان خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے ان کے علاوہ سنی دعوت اسلامی کے معنیات مبلغین اور عراقین شوراں میں مولانا صادق رضی صاحب مولانا خالد رضی صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے ان کے بھی خطابات ہوں گے اور اس اجتماع کا اختتام دونوں ہی دن ہفتے کا دن اور اتوار کا دن دونوں ہی دن خصوصی ذکر اور خصوصی دعا پر اجتماع کا اختتام ہوگا ہر دو روز اجتماع میں شرکت کی گزارش اوپیل کی جاتی ہے پہلا دن خواتین اور دوسرا دن مرد حضرات ہفتے کا دن خواتین کے لیے اور اتوار کا دن مرد حضرات کے لیے تمامی برادران اسلام اور خواتین اسلام سے بالخصوص مخلصانہ گزارش اوپیل کی جاتی ہے کہ اجتماع میں شرکت فرمائے اور بھرپور استفادہ فرمائے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ اجتماع میں انتظامات کیونکہ مکمل دن کا یہاں پر قیام ہوتا ہے انتظامات کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا یہاں پر جو کچھ ضروری انتظامات ہوتے ہیں یہ سب سے اہم کھانے پینے کا مسئلہ اسٹرالز کھانے پینے کے یہاں پر لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی واجبی لامے ٹوکنز وغیرہ وہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اسٹرالز والے حضرات اور ان کے علاوہ جیسے طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں بیت الخلاہ وغیرہ کے بالکل صاف صفائیہ ستائی کے ساتھ میں بہترین انداز میں کام یہاں پر تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے جیسا کہ گزشتہ میٹنگز یہاں پر دورے ہوئے مقامی ایمیلے صاحب بہدر پورا علی جناب محمد مبین صاحب صدر محترم علی جناب بیرسر سعودین ایسی صاحب کی ہدایت پر خصوصی طور اسی کے ساتھ آپ کی خبروں کا یہ سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ